قرآن کریم سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ صحابے کرام کو اتنا بلند مقام کیوں ملا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی رضا مندی کا سرٹیفیکٹ کیوں دیا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے اور کفر کو اور فسک کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے نزدیک ناپسند کر دیا ہے یعنی صحابے کرام کے دل میں ایمان کی محبت پیوست ہو گئی تھی ناظرین اکرام صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین قرآن کریم کے اولین مخاطب ہیں یہ اس امت کے سب سے بہترین فرد ہیں اور قرآن کریم میں جہاں بھی اہل ایمان کی تعریف کی گئی ہے اس کے سب سے پہلے مصداق یہی صحابے کرام ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا خیر الناس قرنی ثم اللزین یلونہم ثم اللزین یلونہم سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں پھر ان کے بعد آنے والے پھر ان کے بعد آنے والے ہیں گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابے کرام کو تمام لوگوں میں سب سے بہترین کہا صحابہ اکرام کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کو دیگر لوگوں کے لئے نمونہ قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدُوا یعنی اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائے جیسے تم لوگ ایمان لائے یعنی اے میرے نبی کے صحابہ اگر یہ لوگ تمہاری طرح ایمان لائے تب تو یہ ہدایت پر ہیں وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ اور اگر انہوں نے کوئی دوسرا راستہ اپنایا تو معاملہ کھٹائی میں ہے